لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهِ زمین پہ کوئی بھی چلنے والی جاندار چیز کے رزق کا ذمہ دار اللہ ہے آپ اتنا میربانی کریں کہ جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے اللہ راستے بناتے ہیں اس کو رزق وہاں سے دیتی ہیں یہاں سے اس کا گمانی نہیں ہوتا اس کی چھوٹی دی میں مثال دوں یہ میں کوئی اپنی پیری بدل کی نہیں دکھا رہا کہیا تھا تمہیں نہ مجھے پیری فیر بنا دوں یہ کل کی بات ہے کہ میں گاڑے میں حرم آ رہا تھا تو میرے ساتھی نے کہا کہ حضرت وہ ہماری علاقے سے آیا ہے باٹا بھی کہتے ہیں اس کو سوانجنہ بھی کہتے ہیں تو وہ رات آپ کے لئے پکائیں میں نے کہا کہ نہیں وہ گرم ہوتا ہے رات کو میرے لئے ہونا بنا ہے اچھا اس کے فرد بات میں نے کہا میں نے کہا یہ سوانجنہ تو پھر بھی مل جاتا ہے کچھنال نہیں آتی اچھا یہ دونوں جیلیں جو ہے نا ہماری عصر ہے کہ پٹی ملتان ایلیے میں وہ کہیں ہی ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں کوئی بندیں ملتان سے آنے والے ہیں تو ان کے دن میں لگائیں گے کہ وہ آپ کے لئے کچھنال لے آئے میں نے کہا ٹھیک آج عصر کی نواز پڑھ کے میں بیٹھا میں نے پرانا ہے دوست ہے کہ ساکھ وہ آیا وہ شاہد پر پکڑے میں کہا یہ کیا کہتے ہیں کہ کچھنال لائیا ہوا آپ کے لئے بھئی کم آئے انہوں نے کہا جب میں سیدھا ہی بڑا دیدہ بھی آ رہا ہوں کہ کچھنال خراب نہ ہو جائے تمہیں ہاتھ پر پکڑی کوئی ہے تو اللہ اس طرح دیتے ہیں حالتا کہ میں نے الحمدللہ نہ مانگی نہ میں نے اس کو کہا ہے لیکن جب اللہ پر یقین کامل ہو تو اللہ فرما دے چلو میرے بندے کی مو سے نکل گیا تو سچا کر دو اس کو اس لئے دو باتیں یاد رکھیں ایک گناہ چھوڑ دو جب تک گناہ میں رہ گئے کبھی نہ اتمنان کلب ہوگا نہ رزق حلال ہوگا اور ہمیشہ دیکھو آگ ہو آگ پر پٹرول ڈالو آگ بڑھیں گی کم تو نہیں ہوگی یہ آپ کا جو حسینوں سے اس کو بازی ہے اس سے آگ بڑھتی ہے ٹھلٹی نہیں ہوتی پیشام سے کبھی کپڑا نہیں دھویا جاتا آپ توبہ کریں گناہ چھوڑ دیں اور یہ دو ہزار تفردہ نہ پڑھیں ہر نواز کے بعد دو تسبیح پڑھ لیں مشکل کیا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ حیران ہو جائے گے کہ رزق کہاں سے آئے گا اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں بڑا ہی اداس تھا کمگین تھا پریشان بیٹھا تھا کہ حضور پاک تشریف لائے فرمایا کیا بات ہے کیوں گم گئی انہوں نے کہا حضور ایک تو کردہ بہت ہو گیا ہے اور وسائل رزق بھی نہیں رہے ہیں کہ میں کب آکے کردہ دا کروں آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ کیا مشکل ہے میں تمہیں ایک دعا بتناتا ہوں بلے اس کو یاد کر لوں اللہم انی اعوذ بک من الہم والہدل واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبت الدین وقہر الرجال اور میں تین دفعہ صبح تین دفعہ شام کو پڑھ لیا کروں صحابی کہتے ہیں میں چند دن پڑھا تو سارے ہم غم کردے سب کچھ ختم اتنی دولت آنے لگے میں احلان ہو گیا صرف یہ دعا تین دفعہ صبح تین دفعہ شام مشکل کیا ہے ایک اور صحابی نے شکایت کی تو ان نے کہا حضور میرا کاروبار تباہ اور یوں کاروبار کرتا ہوں برقدری ہوتی ہر رحمہ کوئی مشکل بات نہیں ہے جب بھی تم دکان کھولو دکان میں جاؤ یا گھر میں جاؤ یا کمرہ گھر کے کمرے کو کھولو تو بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلہ واللہ آپ کی یہ صورت ایک دفعہ پڑھنی ہے ہم کیا مشکل ہے یہ آپ نے دکان تو کھولنا ہے گاہ جاؤ گے کمنا بھی تو حل کھولو گے بیٹروم کھولو گے بریکروم کھولو گے کہیں بیٹھو گے ایک دفعہ صورت میں اخلاص پڑھنے کی کیا مشکل ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم حد مسلمان کل دروشی بڑھتا ہے اوز نے کہا جی اللہ نے میرے رزقوں میں ایسے برکتیں ڈالی کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا اور سونا لنجا بھئی رزق تو من سکتا ہے لیکن تم نہ لینا چاہو تو تمہاری مرضی تم کہتے ہو کہ میں عطل سے کماؤں انما اوتیدہو علا علم اندیو تو قارون نے کہا تھا نتیجہ کیا نکلا فَخَسَبْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْعَرْضِ اللہ نے فرمائے اس کو بھی اس کی دجائدات کو بھی زمین زمین میں دنسا دو عزوز نے فرمائے جل جل رہا الہیوم کیام ایسے دنسا جائے گا کیامت تک زمین وہ کہتا تھا میرے پاس علم ہے میں نے ایسے دولت کمائے خدا نے مجھے دھوڑی دی ایسے آج کا لوگ کہتے ہیں یا تمہاری مرضی ہے جناب چ Pathہ ہوتا پا مطال scones موسیقی